ان میں کلار سنہ سماج نے ایک نئی مثال پیش کی ہے جو بللتے وقت کی ایک بہت بڑی اور ضروری کہانی بیعہ کرتی ہے یہاں دلہن بنی پانچ ساہر کے بچے کی ماں تیس وعش لکشمی جس گھر سے ڈولی میں بیٹھ کر جا رہی ہے تب ہی وہ اسی گھر میں بہو بن کر آئی تھی پتی کی موت ہو گئی تو ساتھ سسر اور بہو کا رشتہ بہو کا کم بیٹی کا زیادہ بن گیا بہو کی خوشی کے لیے سسر کیشر رام سنہا نے نہ کیول اس کا پنر ویوہ کیا بلکہ بیٹی مان کر کنیادان بھی کیا لکشمی کے پتی بنی جتیندر کی پہلی پتنی بارہ سال سے بیماری کے قارن بستر پر ہیں اور ان کی بارہ سال کی بیٹی بھی ہے شادی دونوں پرواروں اور سماس پر موقعوں کی سہمتی سے سمپن ہوئی جائے میری ساتھ سسر اپنے مادی سے مجھے بے رہے ہیں بیٹی بنا کر رہے ہیں اور میں ستی ساڑی کر رہے ہیں اور یہ میری ساتھ سوشب میں ہی میری ماں باپ میرا جوٹا پتن ہو گیا چار سامے گیا اور میں بہو کا حدیث نہیں چاکی اس لئے میں بہو کو بیٹی بنا کرنا چاہتے ہیں بہو نہ سمجھ کر پیٹی سلے سمجھ کر میں سماج کی بند ہو تو میں سمجھ بند کرنا چاہتا ہوں